اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہیں ویلکم بیک ٹو میر چینل جناب آج جو ہے نا صبح صبح ہی کچن کی کام حتم ہے تو میں نے کہا چلیں باکس وغیرہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جو مسالے پڑے ہیں نا تو وہ دوبارہ سے نہیں منگو ہوں کیونکہ ایک دفعہ اپنے باکس میں علماریوں میں ایک دفعہ دیکھ لینا چاہیے کہ جو چیزیں پڑی ہیں نہیں منگوانی چاہیے اس کی جگہ آپ کچن کے لیے کوئی نئے کپ خرید لیں تو جو چیزیں پڑی ہیں تو وہ پورا مہینہ چل جاتے ہیں تو اس کے بعد جناب تھوڑی بہت گھر کی صفائی کی اور آج میں چلی گی تھی سیٹی سکین کروانے کیونکہ کافی ٹائم سے میڈیسن پر چلی ہوں تو ایک مہینے کی میڈیسن ڈوکٹر نے دی تھی اور آج جو ہے نا مہینہ پورا ہو گیا تو سیٹی سکین کروایا تو اس کے بعد جو نا میں اور میرے ہزمن چلے گئے تھے مارکیٹ مارکیٹ سے جو ہے نا کچھ اتنا حاصل تو ہریدنا نہیں تھا لیکن مجھے برطن چاہیے تھے میں نے کہا تھا نا اب لوگوں سے میں کڑائیاں لوں گی کافی میں نے ڈونڈی لیکن جو کڑائیاں میں ہریدنا چاہی تھی نا انہوں نے کہا وہ اب پیٹ سے آ رہی نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو باقی جو لوکل برطن ہیں وہ پڑے ہوتے لیکن وہ آپ کو پتہ ہے پورا سال بھی نہیں گزارتے ان کی نوانس کی کتنی جلدی حراب ہو جاتی ہے برطن باقی یقین جانے اتنے پیارے تھے کہ دل کر رہا تھا ساری دکان ہی بندہ ہرید لے تو میں نے وہاں سے ہرید لیے پھر تھوڑے بہت برطن اور وہاں سے یقین جانے آتے ہوتے کوئی آٹھ نو بجگہ ٹائم ہو گیا تھا اتنی میں ہمیں جو ہے نا دیر ہو گی تھی تو یہ جناب دوسرا دن اور یہ میں ہرید کے لائے ہوں ایک کڑائی ٹھیک ہے نا یہ میں نے کہا چاول وغیرہ بناتی ہوں نا میں پتیلے میں تو وہ مجھے اچھا نہیں لگتا تو میں نے یہ ہرید لیا ہے اور یہ اس کی پرائز ہے تقریبا ساڑھے پانچ ہزار کے یہ ہرید ہے ٹھیک ہے نا تو یہ مجھے بڑی اچھی لگی تھی شیشے والا اس کا کور ہے اور یہ پتیلہ میں نے سبزی وغیرہ بنانے کے لیے لیا ہے یہ اس کی پرائز ہے آٹھ ہزار اسے جو تھوڑا سا بڑا تھا نا وہ تھا چودہ ہزار کا تو پھر میں نے کہا یہ ٹھیک ہے وہ بہت بڑا ہو جائے گا میں تو چار تھی مجھے کڑائی میں سیٹ مل جائیں لیکن سیٹ نہیں ملے تو یہ بوٹل لے لی تھی پانی والی بیٹے کے لیے اور یہ بھی بڑی اچھی مجھے لگی تھی یہ میں نے لی تھی یہ کوئی تھی دائی سو کی ٹھیک ہے نا تو میں نے کہا جب کڑائی اور پتیلہ نیا تو چمچ کیوں پرانے چمچ بھی نیا ہرید لیتیوں تو ایک میں نے چینی کے لیے بوٹل بھی ہریدی یہ تو کچھ ٹائم پہلی لی تھی میں نے کہا چلیں یہ بھی آپ لوگوں کو دکھا دوں تو یہ والی چیزیں جو نا میں نے پرچیز کی تھی ایک دو چیزیں رہ گی تھی وہ ہمیں آپ کو تھوڑی دیر تک دوبارہ جو نا دکھاتی ہوں آج میں بنا رہی ہوں بریانی میں نے کہا جب نئے بھرتن لے کر آئی ہوں تو کچھ اچھا بھی بننا چاہیے نا ان میں یہ تو یہ دو دا کے ان کو جو نا ماری میں رکھ دوں تو ابھی سبزیں وغیرہ جو دانی آپ کو دینا وغیرہ تیار کر رکھ دوں گی نا تو جتنی دیل میں شام ہوتی ہے تو میں نے ساری تیاری کمپلیٹ ہو جائے گی اور میں فڑا فڑ سے بریانی بنا لوں گی اور یہاں پر جو نا آج میں اسی کڑائی میں بنا لوں گی ابھی تک میں نے اس کا سٹکر بھی نہیں ہوتا رہا تو سٹکر میں نے اس کا دو ہو لی ہے یہاں پر میں نے دو میڈیم سائز کی پیاز براؤن کر کے نکالے اور دوبارہ سے اسی آئل میں میں نے ایک چھوٹی والی پیاز جو نا میڈیم سائز کی ڈالی ہے اس کو سوتے کیا اور ایک کے جی اس کے اندر جو نا چکن ڈالی ہے تو یہ اتنی جھاٹ پٹ بننے والی بریانی ہے یہ کلین جانے آپ اس کو ایک بار بنائیں گے تو آپ دوبارہ سے اس کو بنائیں گے کیونکہ اس کا ٹیسٹ بڑا زبردست ہے دوسری بریانی سے کافی ڈیفرنٹ یہ بنتی ہے تو چکن کی اچھی سے میں نے بنائی کر دی لی ہے جناب اس کا کلر چینج انہیں تک بہت کم مسائلوں سے بنیں گی لیکن بڑی زبردست بنیں گی تو چکن کی بنائی کی جیسے چکن میرا بھون گیا تو اس کے اندر میں نے ایک ٹیبل سپون ادرک اور ایک ٹیبل سپون لسن ڈال دیا یہ فریش پیز کی ڈال لیا کریں زیادہ اچھا بنتا ہے تو ٹیماتر تقریباً دو میڈیم سائز کی ٹیماتر اس کے اندر ڈال دینے اور اس کو پھر میں کر دوں گی کور تاکہ ٹیماتر اچھے سے گل جائیں تو تقریباً چار سپانیمنٹ کے لیے کور کیا تو ٹیماتر گل گیا اس کے اندر ایک ٹیبل سپون زیرا پاورڈر ایک ٹیبل سپون لال مش پاورڈر اور ایک ٹی سپون نمو کروڑی ایک ٹی سپون جو جناب دھنیا سوری ڈال دیا تو اب اس کی بنائی کروں گی اور ساتھ اس میں ایک چھتھائی چمس زردے کا رنگ ڈال دینا اس سے چکن کے اوپر کلر آئے گا چکن وائٹ وائٹ نہیں لگے گی اور جب آپ کی بریانی بن کے تیار ہوگی تو چکن کا کلر بڑا زبردست لگے گا جیسے مارکیر سے بریانی لاتے ہیں نمیل کل بیسے تو ایک بول بار کے دعی پھینڈ کے اس کے اوپر ڈال دینا اور اس کو کوبت سے میکس کر کے دوبارہ اس کو گور کر لینا تاکہ یہ جو اس کا آئل سپرٹ ہو جائے آج اس کی ہلکی ہی رکھنی ہے یہاں پر میں نے سیلا چاول نی ہے ایک کلو تو ان کو دھوکے بگو دیا تھا اور یہ دیکھیں مسالہ میں نے تیار ہو گیا آئل اس کا اوپر سے سپرٹ ہو گیا چھولا اس کا میں کر دوں گی بند پانی رکھ دیا تھا چھولے پر میں جتنی دیر میں پانی کو آئل ہوتا ہے اتنی دیر میں بریانی کا ہرا مسالہ بنا دوں یہ دو بڑے سائز کی یا تین میڈیم سائز کی ٹوماتل لے لیں دو میڈیم سائز کی جو پیاز برونکی وہ ڈال دیئیں دنی کے پتے ڈال دینا پودینے کے پتے اس کے اندر ڈال دینا اور سبس میچے پھر اپنے حساب سے چار پانچ ڈال دیں کہ کہنا تو اس کے اندر باقی مسالے جو جائیں گے وہ بھی میں آپ کو بتا دیا ہوں آلو بہارے ڈالیں چھ ساتھ اور جہاں تو ایملی بھی ڈال دیں ایک پیکٹ پورا اس کے اندر بریانی کا ڈال دیا بریانی مسالہ اور دو سے تین ٹیبل سپون لیمن جوز ڈالوں گی اور پھر اس کو اچھا سا مکس کر دوں گی یہ کین جانے اس مسالے سے جو فلیور آتا ہے نا بریانی میں بڑا ہی زبردست ہوتا ہے تو پانی بوائل ہو گیا نمک ڈال کے چاول ڈال دیں تو چاولوں کو جائنا میں تقریباً اسی پرسند تک کو کر لوں گی اور مسالے کو میں نے دوبارہ سے گرم کر لیا اور اس پر یہ سارا ہارا مسالہ بچھا دیا ٹھیک ہے اور چھوئے لیکن آج اس ونگ چھوئے نا ہلکے ارکی چر رہی ہے اور اس پر یہ سارے چاول لیئر میں لگا دیا ایک ہی لیئر میں لگائیں ایک تہائی کب جتنا آئل دوبارہ سے ڈال دیا آپ کی بھی ڈال سکتے ہیں تو بس اس کو دس منٹ تک بریانی کو دم پہ لگائیں پانچ منٹیز آج پہ میڈیم پہ ہے مطلب تو پھر داؤں والی پہ اور یہ ایک میں لائی تھی نو سٹک کا توا پراتھے اور انڈے فرائی کرنے کے لیے میں نے آپ کو دکھائی نہیں تھا مجھے بھول گیا تھا میں نے کہا چلیں چلتے چلتے جو ہے نا چاہتے چاہتے یہ بھی آپ کو دکھا دوں اور یہ ایک چھوڑی لائی تھی بیکنگ کا شو کے تو کیک وغیرہ کاٹنے کے لیے بھوش جھد میں بھر عزبت دستا کینگ بھی بناؤں گی ایک لائٹر لے کے آئی تھی بس یہ ہی میری آج کی چیزیں تھی جناب اور یہ تھی میری بریانی اب اس کو میں مکتر لے لگی ہوں دیکھ رہیں کتنا عزبت دست جو ہے نا بریانی ہے میری ضرور ٹرائے کریں یہ سردیوں کے لیے میں کہتی ہوں بہت عالی چیزیں سردی میں جو انا شام کے ٹائم میں آپ بنائیں گے تو گھر والے جناب خوب تاریخ کریں گے اور میری چینل کو ضرور سے سسکرائب کر لینے اگر ویڈیو آپ نے اس ٹائم تک دیکھئی ہے میری تو لائٹ بھی ضرور کرتے جانا جناب بس بریانی کو میں جو انا مکس کر یہ نکالوں گی اور آج اس کے ساتھ میں نے کوئی رائیتہ اور چٹنی وغیرہ کچھ بھی نہیں بنائی تھی کیونکہ میں کافی تھاو چکی تھی اور طبیعت بھی کچھ سیٹ نہیں تھی تو میں نے کہا چلیں سمپل دائی کی ساتھ جو انا سب کھا لیں گے بریانی دیار ہے جناب دیر سارا اپنا حیال رکھنا اور لائک اور سسکرائب کرتے جانا اللہ نگی بار